موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد عبدان طاہر ہم آپ کے لئے لائے ہیں سیف سٹی کے مہمان پروگرام یہ ایک ایشہ پروگرام ہے ناظرین جس کے اندر ہم مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق کرتے والی مختلف شخصیات اور بالخصوص جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں پنجاب پولیس ہیں ان سے ملاقاتیں آپ کی کروائیں گی اور وہ اپنے زندگی کیسے گزار رہے ہیں ان کے جو مختلف پہلو ہیں وہ کیا ہیں اور پولیس کی ہیکٹک سرویس کے ساتھ ساتھ خود کو کیسے کام ڈاؤن رکھتے ہیں کیسے اپنی چیزوں کو مانیج کرتے ہیں وہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور بان بے بان آپ کی ان سے مختلف پروگرامز کے اندر مختلف اپیسوڈ کے اندر آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے آج جو پہلے مہمان ہمارے سٹوڈیو کے زندگی بنے ہیں ان کا تارف ہم آپ کے ساتھ کرواتے ہیں ایس پی اقبال ٹاؤن زنیر احمد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم چٹ چٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی پولیس لائف کو کتنا انجاک کر رہے ہیں اور اپنی جو تھرو اوٹ لائف ہے اسے کس طرح سے مانیج کر رہے ہیں سر فرسٹ آفال ویلکم ٹو دا شو کیسے ہیں آپ تینکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بلایا اور سیف سٹی کا مہمان بنایا الحمدللہ ہم فائن اور آپ بھی خیریت سے ہوں گے الحمدللہ پرفیکٹلی فائن اچھا سنیر مجھے یہ بتائیے سی ایس ایس کیوں کیا اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے کیا عزائم تھے اور سی ایس ایس کیسے کر لیا لوگ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس بہت ایک مشکل سبجیکٹ ہے بہت سارے لوگ پانس نہیں کر پاتے اور ایس یو نو کہ بلکل مائنر سی ریشو ہوتی ہے جو ہر سال بچے سٹوڈنٹ پانس ہوتے ہیں کیسے ہوا اور کیوں سی ایس ایس کیا کافی مشکل سوال ہے اور لمبا سوال ہے تو کہاں تک سنوگے کہاں تک سنوگے بڑی ایک لمبی ایک سٹرگل ہے سی ایس ایس کرنا آپ مجھ سے پرسلی پوچھیں کیونکہ سی ایس ایس کرنے کا خیال جس طرح آنا اگر وہ آپ کہیں گے پہلے تو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ایڈیا کیسے آیا ایکچولی مجھے تو کچھ زیادہ پرسلی سپیکنگ کوئی گائیڈنس یا فیملی میں پہلے سے کوئی سی ایس 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 نہیں تھا اور ایم فرام بیسی کلے فرام سرگوڈا تو ایک تیاری سٹارٹ کی وہاں پہ کوئی اس طرح کا کلچر بھی نہیں تھا سی ایس ایس بہت ہی شاظران ناظری کسی نے ایک تیاری سونا ہوتا تھا البتہ لاہور ایس 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 پیرنٹس تو میں بھی پھل تیاری کرنے کے غرض سے اور ایڈوکیشن کے لیے لاہور آیا تو مجھے یہاں پہ پتا چلا اور ایکسپوئیر ملا اور میں نے کافی ڈیسیئنز لیے اپنی لائف میں جو سی ایس ایس کی طرف مجھے لے کے گئے اور ہماری لائف میں ہم جو کچھ بھی اچیو کرتے ہیں اس پہ ہماری میند سے شاید زیادہ ہماری انٹیلیجنس سے زیادہ ہمارے ڈیسیئنز کا تعلق ہوتا ہے جو ہم امپورٹنٹ کسی بھی مومنٹ پہ ڈیسیئنز لیتے ہیں ٹو روڈز ہوتی ہیں جس پہ ہم ایک روڈ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں دیسٹینیشن پہ لے جاتی ہے تو مجھے انٹیلیجنس اور ہارڈ بر تو میں نے ایک کریئر میں انجینئرنگ کر رہا تھا ٹیلیکم انجینئرنگ لاہور سے ہی اور میں جب انجینئرنگ کر رہا تھا کام سیٹ سے تو میں نے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میرا دل اس میں نہیں لگ رہا تھا اس چیز میں اس وقت انجینئرنگ کے جو حالات تھے وہ بھی کافی خراب تھے آج سے تو شاید دو ہزار سیونٹ 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 کی بات ہے یہ سیونٹ ایٹ کی بات تب میرا ایڈمیشنہ سیونٹ میں تو ایڈ دیٹ ٹائم ٹھیک تھے پروسپیکٹ بٹ پرسنلی پھر میں جب کچھ سینئرنگ جو انجینئرنگ دپارمنٹ میں تھے ان کو دیکھا جو جوبز کر رہے تھے تو بڑی منڈین سی لائف لگی گئے کیسے پوری لائف ہم اس سرکل میں سائیکل میں چلتے رہیں گے کیا کریں گے ایڈ دو سامسنگ ڈیفرینٹ اور پھر میرا اس میں ایک ہر انسان کا ایک بلٹ ان کچھ اس میں ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے مجھے اس میں وہ انٹرسٹ نہیں تھا پھر مجھے کسی نے بتایا مجھے کسی نے بتایا سی ایس اس کے بارے پھر مجھے بڑا اچھا لگا سنن کے پھر انٹرسٹ کھ اس نے کسی بتایا کہ یہ کیسے اچانک ستہ پڑا ڈیسی انہوں نے انجنرنگ کو ان چھوڑتا ہے کہ ہم آپ کر رہے ہیں اتنی مشکل سے آپ کو ایڈمیشن ملا اور آپ کیا کریں گے سو ای سیڈ کہ اچھا ای ویل بی ڈوئنگ میں پنجاب مسترسی اللہ بی کروں گا پہلے تو میں نے گریجویشن کی پرائیویٹ اور پھر اللہ بی میں ایڈمیشن لیا وہاں پہ آئی کیم ٹو پیپل جو تیاری کار رہے تھے سی اس 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 کی ان سے مری اچھا انٹریکشن اور ایک اچھی کمپنی ڈیویلپ گئی اور پھر لاور سے مجھے بڑا چھ ایک سپوئیر ملا تو وہاں سے میں نے پرپریشن سٹارٹ کی اور پھر جیسے یہ اگزیم بغیرہ دیا تو اس کے بعد تھوڑی سی میں نے پریکٹیس بھی کی از ای لاوئر بھی پھر سی اس 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 کی طرف آگئے اور پھر جب اگزیم کلیر کر لیا تو پھر پھر نیور لک بیک بہت میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لئے تھوڑا کنسسٹنٹ ہونا چاہیے انسان کو پرسسٹنٹ ہونا چاہیے پیشنٹ ہونا چاہیے باقی ہارڈ ورک تو دیفنیٹلی ہے اور گائیڈنس بھی ہے تو بہت ساری ہی چیزیں اس میں but these are the main prerequisites جو آپ کو سی اس اس کے لئے چاہیے اور دیسی ان میکنگونی جی انسان کی اب ہم اکثر دیکھتے ہیں میں اختلاف کرتا ہوں کہ کوئی سی اس اس کرتا ہے یا تیاری کرتے تو وہ کہتا ہے کہ مائی پیرنٹس وانڈ دس یا میں نے اس کو کرتے دیکھا اور مجھے خیال آیا کیوں نہ میں کروں اور ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں آئی وانٹی ٹو ٹیسٹ مائی سیلف تو آئی بلیو کہ دیز آئی ویڈیوک موٹیوز آپ کی اپنی موٹیویشن پرسنل ہوتی ہے انر موٹیویشن آپ کو اندر سے خود دونی چاہیے سیلف موٹیویٹیڈ ہوں گے تو ایسی ہو جائے گا آچھا زوہرم دی یہ بتائیے پی ایس پی افیسل ہونا آپ کے نزدیک کیا حیثت رکھتا ہے اور یہ آپ کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے ممتاز بناتا ہے باقی لوگوں سے آچھا دس قویسٹن پوز بیفور می ایلوٹ اف تائمز اور سپیشلی جو میرا بیک گراؤنڈ ہے جس طرح کی میری جو لوگ مجھے جانتے ہیں سنسے میرا چائیل دور نیچر ہے پرسنلٹی ہے تو دے افن پوز سبیشلی دس قسیلی دس قسیلی دنگی گے ہو is it going on اور میں سرویس میں آنے کے بااد کافی پوستنگ کی کافی دسٹرکز کافی پروینسز میں اور کافی ایکسپریینس ہو چکا ہے چیزوں کا اگر کروotti یہ اے رکھانے۔ چینک زندگی کے اور یoffie ہر چھوتا ہے؟ تو ہم نمائے ہر مجھے ، ان کیلو آپ کو کہزے میں نامانکے اور سا مجھے بلدی یہ توہ انچائی اور ہی اس مجھے۔ عندن میں تل lum چہتے ہیں۔ مجھے اخری کجھے اس پی ن Jackie سلکھن۔ اگر آپ اس کو انجائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈوینجرس ہونا چاہیے آپ کو ایمبیشیس ہونا چاہیے آپ اگر تو چیلنجز سے گبراتے ہیں ہیڈ ڈاؤن نہیں فیس کرتے چیلنجز کو ویلکم نہیں کرتے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہوئی ہوگا اور اگر آپ برڈن اس کا زیادہ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں چیزوں کا پریشر لیں گے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہوگا بات آپ اس کو سیناریوز دیکھتے ہیں آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں چیزوں کے ساتھ ایون لوگ موویز کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں مووی آپ کے ساتھ مطلب کئی ایسے مشکل آپ کو مرحلے آتے ہیں ڈسیئنز لینے پڑھتے ہیں آپ کو جس کا امپیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اور ڈیلی لائف میں آپ کو ڈیلی اس طرح کے آپ کے سامنے سیناریوز آتے ہیں سرکمسٹانسز سیچویشنز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا ڈسیئن ٹھیک نہ ہو تو اگر آپ کا ڈسیئن ٹھیک ہو تو آپ بہت سے لوگوں کے لئے بینفیشل ہو سکتے ہیں تو ای تنگ کہ یہ ایک میرے لئے بہت زبادست ایکسپیریئنس ہے اور ای بود سے نتنگ لائکی نتنگ بیٹس اٹھ اور ای 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 پروفیشن ای بود آلیس جوز اس پر می مائیسیل فرسنلی اوکی جی گریٹ ہو گیا اچھا زنہر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سی ایس اس آپ نے کیا ایک تو سی ایس اس ماشاللہ سے آپ نے کر لیا سی ایس اس کے انتخاب کرنے کے بعد آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کیوں جوائن کیا کسی اور گروپ میں کیوں نہیں گئے ڈی ای 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 جی گروپ میں چلے جاتے ہیں فارن سروس میں چلے جاتے ہیں دیگر بارہ گروپس ہیں آپ نے وہ کیوں نہیں جوائن کیے پولیس کی نوکری کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیپیکل نوکری ہے پھر 24 سیون جاپ ہے یہ بڑی ہیکٹک ہے کہ جو بریف کہ بندہ تھک جاتا ہے آپ کو فیس کرنی پڑتے ہیں چیزیں اگر آپ کے پاس حوثہ نہیں ہے پیشنس نہیں ہے تو آپ کرنے سکتے ہیں تو آپ کو ایڈونچر کا شوق تھا 24 سیون جاڈا چاہتے ہیں so that's why 24 سیون سیونکر کرنے کی بات اس سچ وہ لیٹرلی تو نہیں ہے but i would say کہ you are always on your toes اور مجھ سے پرسنلی پوچھیں you always have stories to tell مطلب آپ کی لائف میں اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا مطلب آپ کے پاس ایکچھلی ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کو بتانے کا اتنا کچھ ٹائمز ہو رہا تھا جب فیل میں ہوتے ہیں بٹ آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں ہوتے ہیں اور افنن تنگ کہ جب ہم بیٹھتے ہیں پھر کبھی دوستوں کے ساتھ یا کبھی اپنے چائلڑھوڈ فرینڈز کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ تو آپ کا اتنا زیادہ ایکسپریئنس ہوتا ہے لائف کا آپ نے اتنا کچھ دیکھا ہوتا ہے کم ایج میں بھی کہ آپ ان سے زیادہ چیزوں کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے لئے پرسنلی ڈیسیجن ٹو جوائن پولیس سرویس یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سرویس ہے فرم ڈیفرنٹ پیشن اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے اور ای تنگ کہ فرم ویرہ ای بلانگ میرا تعلق سرگودہ سے ہے جو میرا روریل بیک گرونڈ بھی ہے تو وہاں پہ زیادہ پولیس کی ورث اور ویلیو بھی ہے اور عزت بھی زیادہ دی جاتی ہے پولیس کو رسپیکٹ بھی ہے میری فیملی میں بھی میرا بیک گرونڈ بھی ایسے ہے ایم فروم اللیگل فیملی ایس دیل میرے والد صاحب ایڈوکیٹ ہے گرینڈ فادر باز اسیسر تو ہمارا لیگل فلیٹرنٹی کے ساتھ اور کلمنل جسٹر سسٹم کے ساتھ بھی تعلق واسطہ وہ ساری چیز تو وہ شروع سے دیکھتے ہیں اور ای پرسنلی فیل کہ ایفتنی ویل تو اس پوائنٹ اف بیو سے مجھے بڑا اچھا لگا یہ ساریس جو ان کیا ہے میری بھی اتایم ساتھ ایسے آلہ تیل کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تشیرن ت میرے کیا مطلب 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 اگر میں سوچوں اپنے بچپن سے سوچوں کہ even مجھے نہیں پتا تھا پولیس سروس کیا ہے مجھے کیا ساریس پر مجھے پتا تھا میں اگر اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا تھا کہ میں ایسی لائف گزارنا چاہتا ہوں فل of all these experiences what i am calling adventures and all that تو this was the only service for me تو ہودی اللہ تعالی نے گایڈ کیا اور اس طرف اللہ تعالی نے جو آپ سوچتے تھے اور جس کی آپ چاہتے تھے اچھی نیت کے ساتھ تو اللہ تعالی نے آپ کے لئے راستے دلی اچھا مجھے یہ بتائیے سی ایس 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 کرنے کے لیے کن کن چلنجز کا حساب نہ کرنا پڑا کیونکہ لوگ بات کرتے ہیں کہ آج سی ایس ایس کے لیے مجھ سے نہیں ہوگا پریس ہی نہیں آتی یا ایسے کیسے لکھوں گا اتنے زیادہ سبجیکٹس ہیں سبجیکٹس سیلیکشن بھی ہوتی ہے پھر لوگ سیلیکٹیو سٹیڈی بھی کرتے ہیں اور بعض جن کو پتا نہیں ہوتا وہ ایسے ہی رٹالائزیشن پر چکلے ہوتے ہیں ultimately اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ سب واقف ہیں آپ کو کن کن مشکلات کا حساب نہ کرنا پڑا سیلیکٹیو سٹیڈیز تھی پاس پیپر پڑے کیا پڑا کہاں سے تیاری کی کیسے کیا میں جب کسی کو گائیڈ کرتا ہوں تو لوگ تھوڑا ایکچولی فرینڈلی سویکنگ گھبرا ہوئے جاتے ہیں کیونکہ لوگ ایوریونیز لکنگ فر شاورٹ کٹس اب میں تو ہر کسی کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ سٹیڈی کریں بڑی مٹیکولسلی کریں اس کو ٹائم دیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں بجائے یہ کرنے کے کہ ہم کوئی شاورٹ کٹ لیں کوئی نوٹس لے لیں اور ہم دو چار مینے میں اس کو کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا کہتے ہیں سولہ سے اٹھانہ گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے کیا ٹھیک ہے یا دو سے چار گھنٹے پڑھنے پڑھنے چاہیے that depends سولہ سے اٹھانہ گھنٹے کسی کی کپیسٹی ہے پڑھنے کی اسے پڑھنا چاہیے but also it means کہ آپ کا مائنڈ فریش ہے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے اگر آپ کا مائنڈ فریش نہیں اور آپ بھکول کے پیٹھے پیر تو فائدہ ہی ہے اتنا تو پڑھے نہیں چاہتا کہ آتر گھنٹے بعد ہی نہیں دانا شکل ہو گئتا اگر آپ فریش مائنڈ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں that is good enough باکی اس میں یہ نہیں ہے کوئی فکس ٹائم لائنس نہیں ہے چیزوں کی کچھ لوگ جلدی پکار لیتے ہیں کچھ لکھ فیکٹر بھی ہوتا ہے مطلب اگر آپ آپ ایسے جیب تیاری کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک ٹاپک آپ نے بہت اچھا تیار کیا اور آپ کا وہ ٹاپک ریٹ ہو جائے وہی آج ہے چیز اور آپ اس کو کلیر کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا آج ہے کہ آپ اس دن ڈیلیور نہ کر سکیں اس دن ڈیلیور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی بہت اچھی تیاری ہوگی لیکن افیت ڈیسپورٹ آپ کچھ مس کر جاتے ہیں ایسے میں ایسے پیپر میں ایس ایسہ سی اللہ جاتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں آپ دائید ہے تو آپ کو معلوم کریں اور اتنے زیادہ ایکسپائرانٹس پھر وہ پیپر چیکنگ ہوتی ہے اطلب ان ایساہ مٹل حال ہے تو اس میں جب تک آپ کچھ چپریڈ اور ایکسپسیور نہ کریں تو شائن اوت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ من راہوڑ میں سے ہے کہ وائی ایوہ پریپیڈ سمتھنگ دفرینٹلی اور اس کے لیے پھر ڈیفرنٹ ٹیکٹیکس ہیں ہر سبجیکٹ کے لیے دفرینٹ طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے تیاری کریں گے اور ڈیلیور کریں گے تو ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کیلئے بہتر زنینیر مجھے یہ بتائیے کہ بیگ اپنے دن کے آغاز کیسے کرتے ہیں معاملات لائف ڈے روٹین کیا ہوتی دے روٹین ویری فلویڈ ہوتی ہے انفیکٹ روٹین لیس روٹین ہوتی ہے آپ کو کس کال پر آپ اٹھ رہے ہیں لیٹر نائٹ آپ اٹھتے ہیں تین چار بجے بھی کال آسکتی ہے اس طرح کی کوئی ہینیس کرائیم ہے کوئی سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی ہے اور وہ پورا دن ہی آگے چلتی رہے تو کوئی ہمارا وہ فکس نہیں ہوتا پر ٹرائے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اگر نارمل ایک دے ہو کہ اس میں بائی نائن آپ آفیس میں آکے آفیس ورک سٹارٹ کریں اور پھر آفیس ورک کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آتی بھی جاتی ہیں بٹا اوویسلی کافی زیادہ آپ کا وائیڈ سکوپ ہے کام کا کمپلیننٹس کو سننا کوٹ کے ایشیوز میٹرز کو دیکھنا اس کے علاوہ پھر اپنے جو آپ کے ایڈمنسٹریٹیو ہے تھانے ہیں ان کا سارا ورک دیکھنا کرائم فائٹنگ کرنا اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے علاوہ اگر کوئی پولیس میں رانگ پریکٹیسز وغیرہ ہے اس کو کرپ کرنا اپنے ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک رکھنا تو پھر ڈیفرنٹ ٹاسک ڈیفرنٹ کمپینز ہر وقت چل رہی ہوتی ہے کچھ نہ بچ ٹھیک ہے ڈیوٹی بہت ٹاف ہوتی ہے ایسی وقت بھی کال آ سکتی ہے لیٹ نائٹ آ سکتی ہے اکلی آ سکتی ہے اسی سے آپ کو اسائنمنٹ مل جاتی ہے اور پھر وہ اسائنمنٹ آ پوری بھی کرتے ہیں فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں شادی ہو گئی ہے کیا آپ کی جوان ہے خوبصورت ہے ایسا بھی کچھ ہے شادی ہو جگی ہے اور ایم آئے والسا ہے کیڈز اور فیملی بہنو آچھا ماشا تو فیملی کو ٹائم ایم لکھی کہ مائی فیملی انڈرسٹینڈز میری میسیس بھی سروس میں ہی ہے چیز فرم فورٹی فیفتھ کامن تو انکی بھی انہوں نے بھی پولیس سروس کی سارا ٹریننگ ساری چیزیں ان کو پتا ہے دیکھیں ہی انہوں نے اور اور ایم آئے والسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں میری فیملی پرسنلی میری پرنٹس بھی اور میری وائف میری کڈز کا ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں بچے تو ہیں باپا ہاں تو وہ ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ دو انڈرسٹینڈ اور ایم آئے والسا ہے اور ایم آئے والسا ہے جو سمجھتے ہیں انہوں نے پوش می مجھے میری فیملی کی طرف سے تنبیب ہوتی ہے کہ آپ اس کیس میں سے انٹرسٹ کیوں نہیں لے آپ نے اس میں کال ورات کو یہ کام کیا کیا تو مطلب وہ چونکہ میرے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں کام کرتے ہیں کہ جب امپورٹنٹ کیس آتا ہے تو اس کا ہم اگر آپ کا کیس بہت اہم کیس ہونا روبر وید مرڈر کا کیس ہو گیا ماس مرڈر ایسے کیسز بھی ساتھ لوگ قتل ہو گئے ایک رات میں بچے شامل تھے وہ آپ کے کانشیس پہ بھی بوجھ ہوتا ہے آپ کے ذہن سے وہ نہیں نکلتی چیز آپ کو ہوتا ہے کہ بس میں یہ کیس سالف کر کے ہی چیزیں سٹک ہو جاتا ہوں اور پورٹی بھی ہوتی اور ایون آپ کی ہوتا ہے کہ کئی اندفعہ کہ مجھے میرا ٹائم ہے شاید پوسٹن ہو جائے مجھے ہوتا ہے کہ یہ والا کیس میں سالف کر جاؤں کیس سالف کر جاؤں آپ کے مائن میں سٹک ہوتا ہے تو پھر آپ کو فیملی سپورٹ کرتی ہے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اور وہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ دن فیملی کو نہیں بھی ٹائم دے سکیں گے تو دے دو انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت امپورٹنٹ جاؤب ہے اور سو مچ ہے اٹسٹیک لوگوں کو انصاف دین ہے تو بس اس میں تو ہم ہم ویری لکی ہیں سی ایس ایس کرنے کے بعد کچھ اچھے رشتے بھی آئے ہوں گے سی ایس ایس کرنے کے بعد ہم ریڈار پہ آ جاتے ہیں لپ کر کے آپ ریڈار پہ آئے ہیں نا تو میں ریڈار کا کنویس جارنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا کچھ ہوتا رہا اور زنہر کی کیا فیلنگ تھی کہ یار کیسے سیلیکشن تھی کیسے چوز کیا وہ سارا پیرامیٹر بتائی اس میں دیکھیں یہ ہے کہ ریڈار پہ آپ ایسے لوگ آتے ہیں آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ میرے اتنے ریلٹیوز ہیں اور میرے اترے فیملی میں لوگ آ جاتے ہیں جس اس کے لئے آپ کو ہاں جی تو بٹ ایلیجیبل بیچلر تو میں پہلے بھی تھا بٹ اس کے پاس موسٹ سوٹ آفٹر بھی ہو جاتا ہے بس آتے ہیں رشتے بٹ ہر بندے کی اپنے پرارٹیز ہوتی ہیں کہ I wanted someone who could understand well educated اور family bc طرح کی ہو جس طرح کی ہماری family ہے اچھا background ہو educated لوگ ہوں اور پھر وہ بہت سے زیادہ demanding بھی نہ ہوں کیونکہ ہماری nature of job ایسی ہے کہ پھر وہ compromise آپ کو profession میں کرنا پڑتا ہے اگر demanding آپ کی family جاتا ہو جائے تو وہ بڑا ہمارے لئے work life balance میں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی family آپ کو support کرے اور department بھی support کرتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ seniors do understand سینئرز بھی آپ کو اس میں پھر جب دیکھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا کام ہے یا زیادہ work کرتے ہیں ہم خود بھی پرسنلی بھی اپنے جو ہمارے subordinators ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ ہم بھی ایک expanded family ہیں اور especially جب آپ کا دن رات گزر رہا ہے اپنے work place پہ اور cases میں تو آپ جہلین اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے family کی طرح ہوتے ہیں ابھی بھی میں میرے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا کے پی میں بھی کام کیا ان کو بھی میں خود کال کرتا ہوں میرے ساتھ میرے سب آرڈنیٹس سے بڑے اچھے ان کی فیملی کے ساتھ اور اللہ تعالی درجات بلند کرے بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں وہاں پر تو آئی فیل سو بیٹ کہ میں ان کی فیملی کے ساتھ انٹچ رہتا ہوں ان کو میں یاد کرتا ہوں تو ان کی فیملی کو کال کر لیتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے تو ہم ایک کون ہے زنیر احمد چیما ہے یا میسیز ہے ہم اپس میں جانا ہے گھار ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ باہر افسر ہیں گھر میں افسر نہیں نہیں بھائی وہ تو خیر بھائی اپس ارہا لائٹن نوٹ بہت سے جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ you know speaking from my heart تو فیملی میری بہت اکوموڈیٹن ہے ماشا اللہ I am really grateful تو they make sure کہ جو باہر ہے وہ ہی گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے اور پھر بچوں کے لئے example set کرنی ہوتی ہے تو الحمدللہ ISP through and through ماشا اللہ honestly speaking اگر پولیس جوائن کرنا چاہتا ہے پولیس دپارٹمنٹ تو اسے کیا مشرا دیں گے کیا کرنا چاہیے پولیس ڈپارٹمنٹ جو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں پہلے تو ان کو ہی کہوں گا کہ آپ کا اپنا mind اور perspective بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کو جو جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے اس کام میں it's not like any other job کہ آپ time pass بھی کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ جس طرح کوئی بھی job کر رہے ہیں پھر آپ excel نہیں کر سکتے اس میں unfortunately پھر آپ ٹھیک ہے job کریں گے but professional اچھا officer آپ نے بننا ہے تو پھر آپ کو time دینا پڑے گا اور آپ کو compromises کرنے پڑیں گے but it will be worth it compromise سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ کو اپنی فیملی لائف میں سے تھوڑا سا compromise کرنا بڑے گا time اور آپ کو اپنی personal life میں سے بھی personal کیونکہ definitely بھی آپ کا me time کم ہو جائے گا جب we time بڑھ جائے گا with the public or public facilitation field میں جواب ہوں گے پھر تو آپ کو لوگوں کی لئے کام کرنا ہے تو لیکن آپ مجھ سے پوچھے اس کا جو جو ریوارڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کا جو آفتر رائف میں ریوارڈ ہے وہ تو ہے ہی ہے یہاں کی بات کر رہا ہوں it's a kick for me مطلب کہ it's a fuel to your fire it keeps you going آپ کو جو آپ کو جب اپریسیشن ملتی ہے تو for me personally تو nothing like it اور پھر آپ کی فیملی محزت ہوتی ہے ہر جگہ ابھی from where i belong میں جہاں جہاں پوسٹر ڈرام کسی نے وہاں پہ آنا مجھے نہیں بھی جانتا مجھے نہیں پتا کون آیا گیا پہ میرے شہر سے ہو کے لئے وہ جب وہاں واپس جائیں گے تو میرے والد صاحب کی مجھے کوال آتی ہے اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں گیا تھا and he was telling me this 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 about you اور میں یہ کہ اچھا مجھے تو بتایا ہی نہیں مجھے تو کسی نے بتایا کہ اسے ٹی وی پہ دیکھا تھا اس طرح تو that's it بس آپ کی نوکری پوری ہوگی یہی یہ سب کچھ پس یہ لئے کہ آپ کے فور پادرز خوش ہو جائے دو ہم میرا خلال ہے وہ proud moment بھی ہوتا ہے میرے لئے تو بہت زیاد ہے یہ کریئر کے دوران ایسا کونسا ایسا کام ہے جسے آپ top of the list rank کرتے ہیں کہاں کہاں پوسٹنگ رہی اور ایسا کوئی ایک واقعہ کے کارنامہ آپ کوئی achievement جو کہ خالصتن زنیر کی ہے خالصتن زنیر کی کوئی بھی نہیں ہے I would say teamwork ہے teamwork ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ ٹیم کے ساتھ بڑے cases الحمدللہ کی ہیں اللہ کا شکر ہے جو بھی کوئی خدا نہ خواستہ بڑا وقوع ہوا کہیں پہ کچھ چھوڑ کے نہیں آئے trace کرکی ہیں پشاور میں میری تین postings رہی ہیں بطور ایس پی ایک پوسٹنگ دو ایس پی کی then اس کے بعد ایس پی پرموٹر کے پنجاب راول پنڈی فیست آباد لاہور میں ترڈ پوسٹنگ تو اس ساری پوسٹنگ میں بڑے challenging cases سب ٹیم کے ساتھ کیے اور ہوئے اس طرح simple ہے جس میں واقعی پیور پولیس ورک سب سے زیادہ ہوا تھا ایک راول پنڈی میں کیس تھا بحریہ ٹاؤن میں فیس سیون میں میس پی صدر تھا راول پنڈی میں اور وہاں پہ ایک مرڈر ہوا تھا رابری کے دوران عید سے کچھ دن پہلے کی بات ہے رمضان کا مہینہ تھا افتاری سے تھوڑا دیر پہلے تین رابرز تھے جو گھر میں گھسے اور اس گھر میں ایک ملٹری فیملی سے لوگ تھے ایک سینئر آفیسر تھے ریٹائرد ان کو انہوں نے فائر سے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک سرونگ اس میں تھے آفیسر وہ زخمی ہو گئے پھر ایک اور اس میں ان کے برادر ان لاہ تھے وہ ہی وز سو ہارڈ ہٹ کہ اس کی سپائن جو ہے وہ ضائع ہو گئی اور ہی بکیم ڈیسیبلڈ فور لائف تو ہمارے لئے بڑا تکلیف دے بھی تھا کہ ایک فیملی اچھی ہستی بھی کھیلتی فیملی کی ساتھ اس طرح ہو گیا اس کو ہم نے بڑا پرسنلی بھی لیا اید پہ نن اف اس ہم نے ایک گھنٹہ بھی چھوٹی نہیں لی اور ہم اید والے دن بھی آن روڈ تھے میرے ساتھ میرے ڈاؤن ٹو کانسٹیبل لیول ایک ایک بندے نے اس طرح اس کیس پہ کام کیا ٹوٹلی بلائنڈ کیس تھا لوگ وہاں کے تھے بھی نہیں کوئی ہم نے ٹارگٹ پہ جب اریسٹ کیے بہاولپور سے لاہور سے بندے فیصلہ باد سے گجنہ والا سے یہاں سے ہماری ٹیم سے جا کے ٹوٹلی بلائنڈ کیس میں کیے اور وہ بلائنڈ امسہ نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے اسلام آباد کے کیسز پہ ورگ کرنا سٹارٹ کر دیا اس طرح کے سیملر جو کیسز تھے پنڈی کے اور کیسز پہ کام کرنا اور پھر جب ان سارے کیسز کو ہم نے مرچ کیا تو اس میں سے جو کامن چیزیں نکلنی شروع ہی تو کافی محنت ہوئی تھی اس کیس پہ بہت امپورٹنٹ تھا بڑی محنت ہوئی تھی اور وہ ٹریس جب ہوا اب ان لوگوں کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے تو پھر انویسٹیگیشن بھی بڑی اچھی ہو اس میں تو یہ ہے کہ یہ اور اس کے علاوہ بھی بڑے کیسز ہیں ابھی ریسنٹلی چونگ میں فائیو مرڈرز ہوئے تھے وہ بھی ہم نے ٹریس بھی کیا اور پھر بندے بھی گرفتار کیا ہم نے آؤٹ آف ڈسٹرک جا کے اسی طرح ایک سیون مرڈرز کا کیس تھا پشاور میں اس میں چھوٹے بچے تھے چار مصلاب ایک کرائم سین پہ آپ جاتے ہیں تو ویری ڈسٹربنگ ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے پولیس سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں پرسیپشن کچھ ایسی بلٹ اپ ہو گئی ہے دار اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں آپ سخت گیر ٹپیکل پولیس آفیسر ہیں پلسیے ہیں یا سافٹ سپوکن ہیں میرے سامنے بیٹھے تو آپ بڑے فرنڈلی ہیں سافٹ سپوکن ہیں یہی آپ کا ریل فیس ہے ایسے ہی ہیں یا باہر جاتے ہیں تو موڈ چینج ہو جاتا ہے موڈ سوئنگ ہوتا ہے نہیں موڈ سوئنگ نہیں ایکشلی ہمیں پولیس میں اسپیشلی کسی بھی سروس میں کامیاب ہونے کے لیے اسپیشلی پولیس میں you have to wear masks ایسی اگر آپ مسکنگ ہوتی ہے مسکنگ ہوتی ہے کمانڈ کے لیے پھر آپ کو فرنڈلی پبلک ساتھ ہونا ہے دیفنیٹلی پبلک شود بی ترسٹنگ یو اور آپ گارڈین ہیں ان کے بٹ کرمینلز they should fear you اور اسی طرح یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے اور اسی طرح آپ کے اپنے محکمے پہ بھی کمانڈ ہے اپنے سباورنیٹس پہ بھی تو اگر اس میں کوئی ایسا ہے کہ if someone is having any wrong ideas تو آپ کی اتھنے کمانڈ ہونے جی اور اتنا that might be the wrong word یہ اترا fear factor کہہ لیں یا کیا کہ اس سے وہ they should be on their toes last but not the least css کرنے والے افراد students aspirants کو کیا پیغام دیں گے css کرنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ایک بڑی اچھی opportunity ہے بڑا respectful آپ css میں بارہ occupational groups ہیں police being one of them کوئی بھی occupational group کو government کی نکری ہے سرکار کی نکری ہے سرکار آپ کو authority دیتی ہے یہ کہ young age میں young officer آتا ہے اس کا potential ہوتا ہے اس کا passion ہوتا ہے اس کو use کرنا چاہیے اپنی country کے لئے لوگوں کے لئے اور میں یہ کہوں گا کہ police تو چلیں i am a police officer اور میں نے تو وہ personally experience کیا ہے but کسی بھی profession میں ہوں always there is so much room آپ deliver کریں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے لئے کر سکتے ہیں اپنی family کے لئے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے ملک اور initial اور قوم کے لئے آپ کریں آپ کو اس سے اتنی satisfaction ملے گی اور آپ کے family کی آپ کے خاندان کی آپ کی بہت عزت ہوگی تو آپ اس کو میں ضرور پرسو کرنا چاہیے csss کو with best intentions کرنا چاہیے اچھی نیت سے کریں گے اللہ تعالی آپ کا ساتھ دے گا اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرے گا اور اتنے میں اپنا career دیکھوں میں miraculous میں کہیں تو ایسے اسی situation سے پھاس گیا اللہ تعالی نے مدد کی اللہ تعالی نے مدد کی کیونکہ یہ ٹھیک تھی آپ کی اب میں جب کسی کو recount کرتا ہوں کوئی بات اپنی family کو کسی دوستوں کو بتاتا ہوں تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے میرے لیا یہ تھے ہمارے آج کے safe city کے مہمان اور next episode میں کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے آپ ہمیں اپنا feedback دے سکتے ہیں ہمارے twitter account پہ ساتھ ہمارے جو دیگر social media accounts ہیں وہاں پر اپنی قیمتی راستے میں اگام بھی کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے safe city tv موسیقی